اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما چینل دوستو آج کی ویڈیو پاکستان کے نئے مین بیٹل ٹینک وی ٹی فور کے بارے میں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کے آخر میں وی ٹی فور کی پرفارمنس کے کچھ کلپس بھی ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب بات کرتے ہیں وی ٹی فور ٹینک کی وی ٹی فور ٹینک کو ایم بی ٹی سری تھاؤدن بھی کہا جاتا ہے ایم بی ٹی کا مطلب مین بیٹل ٹینک ہے وی ٹی فور ایک تھرڈ جنریشن ٹینک ہے جو کہ چائنہ کی ایک کمپنی نورنکو نے ڈیویلپ کیا ہے یہ ٹینک الخالد اور ٹائپ نائنٹی فیملی سے تعلق رکھنے والا لیٹس ٹینک ہے اور اس کی ٹیکنالوجی ٹائپ نائنٹی نائن ٹینک سے لی گئی ہے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹائپ نائنٹی نائن ٹینک ایک لیٹسٹ ہیوی ٹینک ہے اور اس وقت کثیر تعداد میں پیپلز لیبریشن آرمی آف چائنہ کے زیرے استعمال ہے وی ٹی فور ٹینک کے ایک یونٹ کی قیمت تین میلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپوں میں پچاس کروڑ اور بیس لاکھ بنتے ہیں اس ٹینک کا کل وزن باون ٹن ہے اس کی لینگت ٹین پوائنٹ ون زیرو میٹر ویڈ تری پوائنٹ فور زیرو میٹر جبکہ اس کی ہائٹ ٹو پوائنٹ تھری زیرو میٹر ہے اس ٹینک میں عملے کے تین افراد سوار ہوتے ہیں جن میں ایک کمانڈر ایک ڈرائیور اور ایک گنر شامل ہیں اس کا آرمر ای آر اے یعنی ایکسپلوزیو رییکٹر آرمر ہے اس ٹینک کی مین گن وان ٹونٹی فائی ایم ایم کی سموت بور گن ہے جس کا ڈائیامیٹر فور پوائنٹ نائن انچز ہے اس کے علاوہ اس کی ٹیرٹ پر ٹیول پوائنٹ سیون ایم ایم اور سیون پوائنٹ سکس ٹو ایم ایم کی مشین گنیں بھی نصب ہیں یہ ٹینک ٹربو چارج ڈیزل انجن یوز کرتا ہے جو کہ ون تھاؤزنڈ تری ہنڈڈ ہارس پاور کا ہے اس کی آپریشنل رینج فائی ہنڈڈ کلومیٹر ہے اور میکسیمم سپیڈ سیونٹی کلومیٹر پر آور ہے اس ٹینک کو پہلی دفعہ دوہزار بارہ میں پبلک کے سامنے لائے گیا تھا اور دوہزار چودہ میں اس کی باقاعدہ پروڈکشن شروع کی گئی تھی اس ٹینک میں کمپوزٹ اور ایکسپلوزیو ری ایکٹیو آرمر کا استعمال کیا گیا ہے یہ ٹینک جی ایل فائیو ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم ڈیفینسیو گرنیڈ لانچز اور لیزر وارننگ سسٹم سے لیس ہے اس کے علاوہ اس ٹینک میں آئی ایف ایف سسٹم این بی سی پروٹیکشن ایکسپلوزیو سپریشن سسٹم فائیر ایکسٹنگوشن سسٹم بھی نصب ہے دوستو آئی ایف ایف سسٹم کا مطلب ہے آئیڈنٹیفکیشن فرینڈ اور فو جو کہ میدانی جنگ میں آپ کو اپنے اور دشمن کے ٹینکوں کی پہچان کراتا ہے اسی طرح این بی سی پروٹیکشن کا مطلب ہے نیوکلئر بائیولوجیکل اور کیمیکل حملے سے پروٹیکٹ کرنے والا سسٹم اس ٹینک میں لیٹسٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول کمیونکیشن سسٹم بھی نصب ہے پاکستان کو دیئے گئے ٹینکوں میں کچھ اپگریڈ کی گئی ہیں پاکستان کے وی ٹی فور ٹینکوں کا آرمر ایکسپلوزیو ری ایکٹیو ہے جو کہ ٹینڈم وار ہیٹس کے اگینس زیادہ پروٹیکشن دیتا ہے پاکستان کو ملنے والے ٹینک کے انجن بھی اپگریڈڈ ہیں اور اس میں 1300 ہارس پاور کے بجائے 1500 کا انجن یوز کیا گیا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان آرمی نے پچھلے سال مین بیٹل ٹینک کا ٹینڈر فلوٹ کیا تھا اور اس حصے میں یوکرائن کے اپلوٹ ٹینک اور ترکش آلتے ٹینکوں کے علاوہ کچھ دیگر ٹینکوں کا بھی ایکسٹینسیو ٹرائل کیا گیا تھا لیکن پاکستان کی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے ویٹی فور کی پرفارمس بہتر رہی اور ٹرائل کے بعد پاکستان نے ٹینک میں کچھ اپگریڈز کرنے کی ریکویسٹ بھی کی جس کے بعد یہ ٹینک اب ڈلیور ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان ٹوٹل تین سو ٹینک خریدنے جا رہا ہے یہ ٹینک دو مرلوں میں خریدے جا رہے ہیں پہلے مرلے میں پاکستان ایک سو چھہتر ٹینک خریدے گا اور دوسرے فیض میں ایک سو چوبیس ٹینک خریدے جائیں گے ان ٹینکوں کی ڈلیوری کے بعد پاکستان کی فائر واپ پاور میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی میری طرف سے اجازت خدا حافظ اور پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی